موقع پر چھتزگڑ میں راجب گاندی کسان یا یوجنا کا شبھارم ہو گیا ہے مکہ بنتری پوپیس پکر نے سونیا اور راہل گاندی کی موجودگی میں یوجنا کا آغاز ویڈیو کانفرنسل کے ذریعہ کیا اس یوجنا کا سیدھا لاپ پردیش کے انیس لاپ کسانوں کو ہوگا دیکھئے ریپورٹ چھتزگڑ کے کسانوں سے جو وعدہ کانگریس نے کیا تھا اسے سرکار بنتے ہی پورا کیا گیا وہیں سرکار بننے کے بعد وعدہ کیا گیا اسے بھی مکہ بنتری بھوپیش بگھیل نے اب پورا کر دیا سی ایم بھوپیش بگھیل نے پور پردھار بنتی راجب گاندی کی پھنیتی تھی کی موقع پر راجب گاندی کسان یا یوجنا کا شبھارم کیا اس یوجنا کے تہر چھتزگڑ کے انیس لاکھ کسان پریباروں کو مکہ بنتری بھوپیش بگھیل نے گروار کو بونس اور انتر کی راشو پردان کی خریف سیجن میں دھان، مکہ، گناتی خیسی کرنے والے کسانوں کو کلاب ہوا اسی کے ذات پورش 2018 میں بونس کی بقیاراتی 10 کروڑ 27 لاکھ روپے 50 روپے مرتکونٹل کی طرح سے 24,414 کسانوں کو دیچ آئے یوجنا کے شبھارم پر کانگریس ستھاکش سونے گاندھی نے کہا کہ کسان یا یوجنا راجب جی کے سپنوں کو ساکار کرنے جیسا ہی ہے اور وہ اس کے لیے بھوپیش سرکار کو بتھائی دیتی انہوں نے اس یوجنا کو کسانوں کے لیے گرام سکاری یوجنا بھی بتایا وہیں راہل گاندھی نے کہا کہ یہ یوجنا سے پچھتیزگرد کیلئے نہیں بلکہ دیش کو دشا دینے والی یوجنا ہے پردیش سرکار نے دلہن اور سلہن کی چھیتی کرنے والے کسانوں کو بھی اب استحایتہ دینے کی بات کہی ہے سیم بھوپیش کے مطابق اس یوجنا سے ہر کسان کو فائدہ ہوگا کسان نیائے یوجنا کے اکرامیوں سے راجزے کے کسانوں کے جیون میں کسالی کا نیا دور آرم ہوگا آگامی چار ورس میں ہم اپنے دیش کے سروازی گریب راجزہ ہونے کا کلنگ مٹانے میں سفل ہوں گے کورونا سنکر کی بیچ بھوپیش سرکار نے اس یوجنا کے ذریعے نہ صرف کسانوں کو رہت بھی ہے بلکہ کھیتی اور گرامیڑ اور کلنگ رستہ کو سنجیونی یا کہیں کہ ایک نئی زندگی دی حالانکہ ان سب کی بیچ سوال یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کیا یہ یوجنا اسی طرح سنچالت ہوتی رہے گی یا واقعی میں اس کا لاب کسانوں کو آنے والے ورشوں میں بینا کسی بادھا کی ملتا رہے گا تو آج ایکسپریس کے لئے ریپور سے بیبھاو شیوپانڈے کی ریپور